بسم اللہ احرمان الرحیم آپ کو پتا ہے کہ جو پچھلے دو مہینے پہلے سردار یار محمد صاحب تھوڑے ناراض ہوئے تھے ہمارے کولیجن سے انہوں نے استیفہ بھی لکھ کر دیا تھا اور ہم جتنے کولیجن پارٹنرز ہیں ہم لوگوں نے ایک کمیٹی بنایا ہے اس کے اندر ہم لوگ پہلے بھی آ چکے ہیں آج بھی میڑ کے صورت میں آئے ہیں کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں سردار صاحب کو کہ واپس وہ آئیں ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ سنبھالے کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت سے کام رکھ چکے ہیں پچھلے دو تین مہینوں سے بہت سے ایجوکیشن کے معاملات رکھ چکے ہیں اور اس کے اندر غریب عوام سفر کر رہے ہیں اور یہ جام صاحب نے اور یہ جتنے ہمارے کولیجن پارٹنر ہیں یہ سب کی ہماری خواہش ہے اور انشاءاللہ جو مسئلے مسائل ہیں دیکھیں یہ گھر ہے گھر کے اندر مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ہم بیٹھ کر وہ بہت جلتی آپ دیکھیں گے پوزیٹ ریزلٹ کے تاثر سے وہ مسئلے حل کریں گے اور ہم آج میڑ کے صورت میں تیسری مرتبہ آئے ہیں اور سردار صاحب کے پاس اور انہوں نے جو عزت بخش کہا اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں شکریہ آپ لوگ کا سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا تھوڑا سا آپ دوستوں نے انزال کیا اصل میں اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا تھا وہ دیر تک چلا تو اس وجہ سے تھوڑی سی دیری ہوئی گوزارش جس طرح گورام خان نے کیا کہ یہ کافی ٹیم سے سردار صاحب کی ناراضگی چل رہی تھی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کی حوالے سے سردار صاحب کی کاوشیں ہم سب کے سامنے ہیں انہوں نے ڈپارٹمنٹ میں بہت کام کیا ہے اور ہماری دوستوں کی جب آپس میں بیٹک ہوئی جس میں سردار بابر مسا خیل میں عارف جان عبدالخالق ہزارہ صاحب تو ہم نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ یہ بڑا غیر مناسب ہوگا کہ سردار صاحب ہمارے کافی سے نکل جائیں جنہوں نے بہت زیادہ ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کیا دن رات کوش آ رہے ایک ویژن کے تحت ڈپارٹمنٹ کو اچھے طریقے سے آگے لے کر جا رہے ہیں تھوڑی سی ناراض کی جان صاحب سے ہوئی کچھ معاملات پہ تو پھر ہم نے سب چاروں دوستوں نے جان صاحب سے جا کر ملاقات کی اور گزارش کیا جان صاحب کو کہ جان صاحب یہ بڑا غیر مناسب ہوگا کہ سردار صاحب جیسا شخص ہمیں چھوڑ کر ہمارے کاروان سے نکل جائے یہ صوبے کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا پھر جان صاحب کی بڑی مہربانی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جائیں سردار صاحب سے بات کریں اور سردار صاحب پہلے بھی ہمارے لیے محترم تھے واپس آ جائیں ان کے جو بھی خدشات ہیں بلکل دور کیا جائے گا ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا اس کے بعد ہم چار دوست عبدالخالق ہزارہ صاحب عارف محمد حسنی صاحب اور سردار بابر موسیٰ خیل صاحب اور میں دو دفعہ سردار صاحب کے خدمت میں حاضر ہوئے سردار صاحب سے گزارش کیا میں سردار صاحب کا بھی شکر گزار ہوں انہوں نے بھی بڑے دل کا مظاہرہ کیا انہوں نے ہمیں سنا عزت دیا اور انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا مجھے وقت اور ٹائم دیں تو میں تھوڑا سا صلاح صلو کروں گا اس کے بعد میں آپ لوگ کو جواب دوں گا پھر دو ملاقات کے بعد پھر آج سردار صاحب سے دوبارہ ہم نے ٹائم مانگا سردار صاحب کی مہربانی انہوں نے پھر آج ہمیں وقت دیا ہم اسی گزارشات کے ساتھ سردار صاحب کے پاس حاضر ہوئے کہ سردار صاحب مہربانی کر کے آپ واپس آجائیں ڈپارٹمنٹ کو سنبھالیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو آپ کی ضرورت ہے اس صوبے کو آپ کی ضرورت ہے ہم سب دوستوں کی عرض و گزارش سردار صاحب نے قبول کیا ہم شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ سردار صاحب اپنے ڈپارٹمنٹ کو جس طرح بہتر چلا رہے تھے آگے بھی انشاءاللہ چلائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ساتھیوں نے کہا کہ ہم میڑ کی صورت میں تیسری دفعہ سردار صاحب کے پاس آ رہے ہیں پاکستان تیرے کی انصاف کی طرف سے میں اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھا ہمارے اور ساتھی بھی یہ چاہ رہے تھے سردار صاحب ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں وہ خوش ہوں گے تو ہم سب خوش ہوں گے اور حکومت کو بہتر طریقے سے چلائیں گے تو ہم تیسری دفعہ سردار صاحب کے پاس آئیں اور یہ ریکویسٹ لے کر آئیں کہ آپ آئیں کابیناکائی صاحب نے اور جو مسائل ہیں بلوجستان کہ ان کو حل کرنے میں ہمارا ساتھ دے اور آپ انشاءاللہ بہتر طریقے سے چلائیں گے تو اسی ریکویسٹ کے ساتھ ہم آئیں اس آزار بسم اللہ الرحمن رہیم یہا کا نابد ہوگا یہا کا نستین میں آپ پریس کا بہت شکر بزاروں کہ آپ نے ویٹ کیا انتظار کیا اور نوازدہ گورام صاحب سردار بابر صاحب کوسو صاحب ایک اور دو دوست آئے ہوئے ہیں ان سب کا میں شکر بزاروں یہ دوسری تیسری دفعہ تشریف لا رہے ہیں میرے پاس آج بھی نوازدہ صاحب نے بلوچی حالوال میں کہا کہ ہم ایک بلوچی دستور کے مطابق ہم میڑ لے کے آپ کے پاس آئیں بیٹھیں اس پہ ذرا اور کریں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی جام صاحب سے کوئی پرانا کوئی قبائلی کوئی دشمنی ہے یا سیاسی اختلافات ہے یا کچھ ہے میں نے استیفہ اپنے کسی ذاتی مفاد یا ذاتی مقصد کے لیے نہیں دیا تھا اسکول آف ایکسیلنس جو چودہ مہینے میں نے اس پہ محنت کی اور میں یہ چاہتا تھا کہ ہر ڈسٹرک کے اندر ایک ریزیڈنشل کالیج بنے اور ساتھ ہمارے ڈیویزنز ہیں تو آٹھ ہم ریزیڈنشل گرلز کالیج بنانا چاہتے تھے تو وہ پتہ نہیں کیا ریزنز ہوا ہم نے تو جام صاحب کو اعتماد میں بھی لیا تھا ان کو بتایا بھی تھا سارے پروسس سے بھی ہم گزر کے آئے تھے الیکشن کے دن وہ میرا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا تو پھر میں نے محسوس کیا کہ پھر میرے جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے چودہ میں نے جتنی میں نے محنت کی ہے اگر میرا یہ پروجیکٹ جو میرا ڈریم پروجیکٹ تھا اگر وہی ڈراپ ہو جائے تو پھر مجھے کام کرنے کی حق نہیں پہنچتا جو میرا ایک خواب تھا کہ میں بلوستان میں ایک انقلاب لاؤں اور خاموش انقلاب لاؤں اس کے اندر تعلیم کے اندر ہمارے ہاں سب سے پہلے ہمیں یہ تانہ دیا جاتا ہے کہ جی بلوستان ایڈوکیشن کے حوالے سے خواندیگی کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں اور میرا یقین ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ انشاءاللہ جو مجھے یقین دھیانی کرائی گئی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے اور جام صاحب نے بھی دوستوں کے ترو مجھے کہلوایا ہے کہ انشاءاللہ وہ جیسے واپس آئیں گے تو اس پروجیکٹ کو اپروف کریں گے اور میں سمجھتا ہوں یہ میرا ایک خواب تھا اچانک میں نے دیکھا کہ وہ اس خواب کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے میں آج سارے دوستوں کا بہت شکر گزاروں کہ ایک دفعہ نہیں تیسری دفعہ میرے پاس تشریف لائیں میں جام صاحب کے ساتھ جام صاحب کی کابینہ میں اس کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہوں اگر ان کی اپنی خواہش ہے تو میں آج دوستوں کو بحیثیت ایک بلو سردار بھی ہیں ناوزادے بھی ہیں ہمارے مطبرین بھی ہیں دوست بھی ہیں میرے پلیک بھی ہیں اگر انہوں نے یہ سوچائے کہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے تو مجھے بھی فخر ہوگا میرے لئے باعث عزت ہوگا کہ میں ان دوستوں کے ساتھ اس کابینہ میں مل کے کام کروں کابینہ میرے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتی اگر میرے لئے اہمیت رکھتی تو جیسے انہوں نے بیجٹ پاس کیا میں نے اسی وقت ہی ریزائن اٹھا کے جام صاحب کے گورنر صاحب کو بھیجوا دیا اگر یہ پروجیکٹ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں اسلاحات تعلیم کے ادر وہ اگر نہیں ہو رہی ہیں تو پھر میرا کام کرنے کا وقت ضائق کرنے کا اپنے حلقے کے لوگوں کے لئے یا بلوستان کے لئے یہ میرا ایک خواب تھا آج شکرالحمداللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پورا کریں گے اور اس کو وہ کریں گے تو مجھے جام صاحب کے ساتھ ان رفقہ کے ساتھ کام کر کے بہت خوشی ہوگی بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا سردار صاحب آپ کے استیفے کے بعد سے نکالا گیا تو اس حصے میں یہ تو ایک ایسا لگتا تھا کہ باقیدہ ایک انتقامی آپ کے ساتھ سے صلح شروع ہے تو وہ کیا آپ کو یقین دیانی کرائے گے ہیں کیا ابھی آپ کے زندے میں وہ مداخلت ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں جی اس اسمبلی میں بھی میں نے واضح طور پر کہا تھا کہ میرے زلے کے اندر سیاسی طور پر مداخلت ہو رہی ہے آئی خوب یہ جو میرے دوست آئے ہیں اور جو ہمارے دوست اس طرح موجود نہیں ہیں جنہوں نے مجھے کمیڈمنٹ کیے آئے خوب کے جام صاحب اس کو یہ جو مداخلت ہے اس کو وہ روکیں گے بھی صحیح اور اس میں اپنا ایک موثر کردار ادا کریں گے نہیں تو سندھی کا ایک مثال ہے میں چلیں تو خوب آگے وقت بہت ہے دو سال کا ٹائم ہے اگر انہوں نے چلنے کی کوشش کی تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے اور نیٹ نیتی کے ساتھ چلیں گے اگر انہوں نے ہماری ضرورت محسوس نہیں کی تو یہ ایوان یہ چیزیں اور استیفے تو پھر دوبارہ دینے میں کوئی ٹائم تو نہیں لگے گا بہرحال میں امید کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں میری پارٹی میں اس وقت جو اس پورے خطے کے اندر حالات ہیں خاص طور پر پاکستان کے سراؤنڈنگز میں جو حالات ہو رہے ہیں اس میں میں کوئی ایسا کوئی سٹیپ نہیں لینا چاہتا جس سے میرے صوبے کے میرے لوگوں کے حالات خراب ہوں اب ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے کیونکہ آنے والا وقت ذرا کڑا وقت ہے مشکل وقت ہے اور اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا اور بلوستان کے عوام کو بھی بہت بہت شکریہ دیکھیں میں جواب دوں پھر اصل جواب دینے والے یہ سردہ سالے بھی میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں ان کو بھی کچھ اختلافات تھے کچھ وہ تھے دیکھیں سوبے کا ایک آدمی ہوتا ہے چیف ایگزیکٹیف جس کو ہم اردو میں وزیر اعلیٰ کہتے ہیں اب وہ ان کے کابینہ کے حصہ تھے ان کے ممبر تھے ان کی جماعت کے بندے تھے وہ واپس جام صاحب ان کو لائیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اب باپ والے کیا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو سردار صاحب نے تو بڑا اچھا جواب دیا بالکل وہ بھی ہمارے لئے محترم ہے دیکھیں اختلافات ہو جاتے ہیں کچھ اشیوز پہ کچھ معاملات پہ ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں سردار صاحب کے ہم شکر گزار ہیں جام صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ ان دونوں نے چیزوں کو سمجھا اور آج سردار صاحب نے مہربانی کر کے واپس آئے تو سالے بھوتانی بھی ہمارے لئے بڑے محترم ہے ان کے لئے بھی ہم جام صاحب سے انشاءاللہ بات کریں گے کوشش کریں گے وہ بھی واپس ہمارے کابینہ میں آ جائیں ہمارے لئے بڑے محترم ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے آپ حکومت کے ساتھ تو راضی ہو گئے جو بلدستان کی حکومت ہے تحریک انصاف کے ساتھ بھی کچھ آپ کی جو خلیش چل رہی ہے تو کیا وہاں سے بھی کوئی وقت آپ کے ساتھ اس طرح کی مذاکرات یا آپ کے تاہم کوئی ذات دور کرنے کے حوالے سے رابطے کر رہے ہیں دیکھیں میرے کوئی اس وقت تو تحریک انصاف کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہیں الوطہ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پارٹی کے اندر بھی ہوتے ہیں کچھ تحفظات ہوتے ہیں کچھ گلے ہوتے ہیں کچھ ہمارے بلدستان کے مسائل ہیں issues ہیں وہ ہیں ضرور ہیں دیکھیں تین وزٹ ہوئے پرائیم نیسٹر کے پارلمانی پارٹی کے ایک بندے کو بھی نہیں بلایا گیا تو ہم تو توقع کرتے نا کہ صرف ہمارا عمران خان صرف پارٹی کا چیرمن نہیں ہے صرف پرائیم نیسٹر نہیں ہے وہ پارٹی کے چیرمن بھی ہیں اور وہ امیر کاروان بھی ہیں انہوں نے ہی لے کے ہم کو چلنا ہے اور بلدستان کے مجھے اس لیے میں زیادہ مجھے تکلیم محسوس ہوتی ہے کہ یہ دوست جو اس وقت ہم اسمبلی میں موجود ہیں میرے آنے کے بعد میرے ایک ایک آدمی کے ایفرٹ کرنے کے بعد ان کے گھروں میں جا کے ان کو منتیں کر کے پی ٹی آئی میں آج ہم لے آئیں اگر منتخب نمائندوں کو اہمیت نہیں دی جائے گی صرف وہ لوگ جو صرف بیٹھ کے بوٹ پالش کرتے ہیں اگر انہی کا سنا جائے گا تو میرے خیال میں یہ بلدستان کی بھی حق تلفی ہے اور ہمارے ساتھ بھی حق تلفی ہے اور بات یہ ہے کہ یہ بات ہمیں عمران خان نے خود کہی ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑو اور آواز اٹھاؤ سدار صاحب آپ دفتر کب ریزیوم کریں گے جب بات یہ نہیں کہ مجھے کوئی ذاتی میرے مفادات ہے یا ذاتی میری چیزیں تھی ایک سیپٹ ایک شگر مل کی پرمیشن کے لیے وہ بھی تو میرے اکیلا نہیں ہے میں لوگوں کو لے آئے ہوں انویسٹرز کو میں ایک شگر مل علاقے کے لیے لگوانا چاہتا ہوں جس میں ڈھائی تین ہزار آدمی کو ہم روزگار کتنے ہم سال میں کتنے لوگوں کو روزگار دیتے ہیں وہ میرا ڈیویجن ہے میرا گھر ہے میرے قوم میرا قبیلہ میرے دوست وہاں رہتے ہیں وہ ابھی تک کوئی ایک سال سے وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے میری خواہش یہ ہے کہ بلوستان میں تو انڈرسٹریز لگ نہیں رہی ہے اگر وہ ہمیں پرمیشن دیں گے تو ہم ان انویسٹرز کو لا کے یہاں پر مل لگانے چاہتے ہیں ہمارے غریب لوگوں کو اور ہمارے وہ ایک پرسنل میرا وہ ہے اس میں ادر وائز میرا کوئی ایشو نہیں ہے ان کے ساتھ باقی جو کچھ بھی ہے وہ عوام کے ہیں مسئلے ہیں ڈیویلمنٹ کے یا دوسرے یا تیسرے اور آئی ہوب کہ وہ ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ جام صاحب کے لیے میں نے کوئی مسائل کا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے تو آئی ہوب کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا سب دار صاحب سینٹ کی سیٹ سے وہ آپ کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے آئی ہوب کہ صرف میرے ساتھ نہیں بلوستان کے جتنی قابینہ ہیں اس کے ایک دستور کے تحت ایک رولز ریگولیشنز ہیں انشاءاللہ جام صاحب بہت پڑے لکھے آدمی اور کام کرنے کا خواہش مند ہیں تو مجھے یقین ہے کہ بجائے یہ گروپوں کے ترو گورنمنٹ چلے پراپر طریقے سے انشاءاللہ جام صاحب اس کو چلائیں گے اور جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آئی ہوب مجھے بہت امید ہے جام صاحب سے کہ اس مسئلے کو پراپرلی وہ حل کریں گے ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم چلانا چاہتے ہیں ہم گورنمنٹ سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ آواز ہمارا حق ہے بات کرنا ہمارا حق ہے کہ اسمبلی میں بھی ہم بات کریں اور کیبنٹ میں بھی ہم بات کریں جہاں عوام کی مسائل ہوں گے ایشیوز ہوں گے ہم ضرور بات کریں گے اسمبلی میں بھی بات کریں گے اور جام صاحب کی کیبنٹ میں بھی بات کریں گے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز اگر ان کو ناوک اگوار گزرتی ہے تو ہمیں بلائیں چائے کا ایک کپ پلائیں اور ہم خوشی خوشی اٹھ کے چلے جائیں گے ہمیں پھر کیبنٹ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے مگر ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ ہم نے پہلے بھی ان کو کہا تھا کہ اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ جو اچھا کام کریں گے بلوستان کے لیے ہم ان کے ساتھ ہوں گے اگر وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوستان کے اگنس بلوستان کے عوام کے مفاد کے اگنس ہے تو پھر ہم جام صاحب سے معذرت مان کریں گے ادروائز ہر اچھے کام کے اندر بلوستان کے اندر جو اصلاحات وہ لانا چاہتے ہیں جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ بلکل مل کے اس چلنے کے لیے بلکل تیار ہیں آجر کوسل صاحب ہی اس طرح وجوہات کیا ہے کیا فقدان ہے اس طرح کی بات نہیں ہے آپ لوگ کو کچھ زیادہ ناراضگیہ نظر آ رہی ہیں ہمارے درمیان کوئی اس طرح کی ناراضگی نہیں ہے دیکھیں ظاہر ہے چیف منسٹر ہے پھر پورا ایک کیابنٹ ہے سپیکر ہے یہ چھوٹے موٹے تلخیاں چلتی رہتی ہیں یہ ہر گورنمنٹ میں ہوئے ہیں یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہو رہا ہے یہ پھر حل بھی ہو جاتے ہیں اور ہم نے دیکھیں سردار صاحب کے معاملات ہم نے گزارشات کیے انشاءاللہ تعالی یہ حل ہوں گے اور سردار صاحب سے میری یہ گزارش ہے اور انشاءاللہ تعالی سردار صاحب کل سے ہی اپنے دپارٹمنٹ کو سنبھال کر ان میں بیٹھیں گے اور اپنا کام سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی باقی کوئی ناراضگی نہیں ہے ہمیں نظر نہیں آتا ہے آپ لوگوں کو بتانے کہاں سے نظر آ جاتا ہے اس طرح کی ناراضگیاں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا تھا جہاں خوش نصیب ہے کہ ہمارے جیسے کمزور اتحادی اس کو ملے ہیں نمبر ٹو جیسے کہاں نا کہ کل ریزیوم کریں گے میں معذرش چاہتا ہوں یہ طریقہ نہیں ہے اگر جام صاحب نے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ آپ کنٹینیو آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا سردار صاحب اس کے لئے میں یہ گزارش کروں گا ہم اسی لئے تو حاضر ہوئے وہ بیٹھ کے ہم کر لیں گے یہی آپ سے پوچھنے لگاتا کہ یا تو اس پہ آپ لیکھ دیں جو سردار صاحب نے استفادی ہے کہ ایکسپٹ نہیں ہے ایسے رزیو نہیں ہوتا اس کے بعد جو بلوچی طریقہ ہے جو بلوچی میرے وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ایک تو وہ لیٹر آتنی واپس کرتا ہے دوسرا پھر میرے سر وہ بات ہو چکی ہے جام صاحب سے ہمارے دوستوں نے بات کیے سوال یہ ہے کہ یہ کل آپ کو خود آپ کو لے کے جائیں گے یا آپ خود جائیں گے نہ میں خود جاؤں گا نہ یہ مجھے لے کے جائیں گے جام صاحب ایک سیکھیں جام صاحب جیسے ہی مجھے لیٹر لکھ کے کہیں گے تو اگر یہ دوست آ جاتے ہیں مجھے لے جاتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی جانے کے لیے بھی مجھے کوئی تھا سردار صاحب وہ جب تک میرا استیفہ نامنظور نہیں ہوتا ہے اس وقت تک میرا جانا میرے خیال میں اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہوتا ہے جی ہاں دیکھیں گورنر کا وہ نہیں ہے وہ ہے چیپ منسٹر کو وہ لکھے گا چیپ منسٹر کو اور چیپ منسٹر اگر اس کو لکھتا ہے کہ جی میں سردار اند کو اپنی کابینہ میں اس پروسس کو ہم ایڈاپٹ کریں گے بہت بہت شکریہ میں تو تین گھنٹے سے آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا دوستوں کی لیٹ آنے کی وجہ سے آپ کو جو زہمت ہوئے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ خدا حافظ